اسلام علیکم فرنڈزار ملکم بیک تو مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ خیئیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ گولڈن پرل کی فیشل کٹ کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں یہ مجھے پڑی ہے 649 روپیز میں اور پکچر میں لگا دوں گے آپ ڈیلیوری چارجز بھی دیکھ سکیں گے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیلون جیسا فیشل آپ گھر پہ ہی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے منگوائی ہے سکن لائٹننگ سیریز میں سے ان کا ٹرائل کٹ ہے یہ سو آج ہم ٹرائے کریں گے اور یہ پیس نکل کر باہر آیا تو مجھے لگا شاید اندر کچھ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ٹوٹی ہوگی اتنے میں میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے اسے باکس سے باہر نکالا پتہ یہ چلا کہ جو اس کا باکس ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اگر اسے یہ بابل ریپ میں ریپ کر کے بھیجتے تو اتنا ڈیمیج نہ ہوتا کیونکہ پروڈکٹس آنے میں کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی میرے پروڈکٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو مجھے سے کوئی ایشو نہیں ہے سو اس کے پیچھے پورے سٹیپس جو ہیں وہ منشن کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہم ون بائی ون اسی سٹیپ کے تحت چلیں گے سو سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس کلینزر اور اس کے اوپر کوئی چپ وغیرہ نہیں لگی ہوئی اکثر لگی ہوئی ہوتی ہیں پروڈکٹس پہ سو مجھے لگ رہا تھا یہ کلینزر پہلے بھی یوز ہوا ہے کیونکہ اس کی ٹیوب کافی ایمٹی تھی اور ٹیکچر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کافی سٹیکی سا اس کا ٹیکچر ہے کلینزر کا سو اب میں نے اسے اچھے سے پھیلا لیا مساج کر لیا اور اس کو میں وائپ آؤٹ کروں گی اور پانی میں یہ بلکل سوپی سا ایفیکٹ دے رہا تھا سیکنڈ سٹیپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سکن پالشنگ پیک کا اور ہمیں پہلے یہ بنانا پڑے گا then ہم اسے اپلائے کر سکیں گے سو انہوں نے پروائیڈ کیا ہے سکن شائنر، سکن سودنگ لوشن اور ڈیویلپر اور پاودر سو انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سیم کونٹیٹی میں آپ نے ساری چیزیں لینی ہیں اور انہیں مکس 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 کر لینا ہے سو ہم بھی یہی کر رہے ہیں hope کہ یہ ساری چیزیں equal ہی آئیں کیونکہ میں کوئی پرو نہیں ہوں سو اب ہم نے اسے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم اسے اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر لیں گے اور جو فیشل کر رہے ہیں وہ اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے سو اگر کوئی allergic ہے یا کسی کی سکن بہت زیادہ sensitive ہے تو وہ پاودر جو ہے وہ کم لیوز کریں اور دس منٹ تک فیس پہ لگے رہنے کے بعد آپ نے اسے ریموف کر لینا ہے next step ہے ہمارے پاس glow boosting toner ہم نے اسے فیس پہ اور نیک پہ اپلائے کرنا ہے and then ہم اسے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ یہ fully skin میں absorb نہ ہو جائے اور اسے wash کرنے کی ضرورت نہیں ہے then ہم نے use کرنا ہے scrub اور scrub ہم نے اچھے سے فیس کے اوپر اسے مساج کرنا ہے تاکہ ہماری جتنی بھی dead skin ہے وہ exfoliate ہو جائے اور scrub کی اگر ہم quality کی بات کریں تو اس کے اندر جو particles تھے وہ بہت زیادہ harsh نہیں تھے جو کہ ایک اچھی چیز مجھے لگی sensitive skin کے اوپر بھی یہ بہت اچھا کام کرے گا next ہمارے پاس ہے massage cream اور massage cream سے ہم نے اچھے سے massage کرنا ہے نیک پہ فیس پہ اور بہت ہی مزے کی fragrance تھی اس کی ہر cream کی اپنی الگ fragrance تھی اور ساری ہی fragrances بہت ہی زیادہ اچھی تھی بہت مزہ آیا مجھے بعد میں facial لیتے ہوئے کیونکہ skin بہت زیادہ soft ہو گئی تھی ان creams کی وجہ سے اور fragrance بھی ان کی بہت زیادہ اچھی تھی تو اب باری ہے clay mask لگانے کی clay mask کو میں نے all over the hand spread کر لیا ہے جیسے ہم التانی مٹی یا egg white کا mask لگاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ tight ہو جاتی ہے اس کین اس سے tight نہیں ہوئی لیکن moderate قسم کا mask تھا یہ then اس کو میں نے dry ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو تارنے کے لیے پانی کا spray کرنا ہے پانی کا spray کرنے کے بعد اس کو بالکل واپس cream form میں لیانا ہے تاکہ ہماری skin کسی طرح سے بھی damage نہ ہو اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے wipe out کر لینا ہے then ہم apply کریں گے glow boosting serum اور یہ ہم نے صرف اور صرف جہاں پر ہماری hyper pigmentation ہے وہاں پر apply کرنا ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی bottle ہے اس کی اور اس کے اندر product صرف 3 ml ہے اور bottle دیکھنے سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سے کوئی serum نکلے گا جو کہ golden color کا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے transparent ہی تھا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی absorb ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم next step کی طرف جائیں گے اور next step ہے ہمارا glow boosting cream جو کہ ہم نے apply کرنے کے بعد face کے اوپر ہی لگے رہنے دینی ہے اور remove نہیں کرنی آپ نے اس کو اچھے سے spread کر لینا ہے اور میں نے کافی زیادہ quantity لے لی تھی تو مجھے پہلے idea نہیں تھا کہ اس کو remove نہیں کرنا ہے ہاتھ پہ لگے رہنے دینا ہے یا face پہ جیسے بھی so میں نے کافی زیادہ quantity لے لی تھی تو میں اس کو all over the hand جو ہے وہ spread کری تھی اب میں آپ کو final result بھی دکھاؤں گی دونوں hand side by side رکھ کر so مجھے اس facial kit کا result کافی اچھا لگا ہے although کہ skin wash کرنے کے بعد بھی کافی زیادہ smooth اور shiny لگ رہی تھی تو totally میری طرف سے recommended ہے اگر آپ لوگ کو affordable price میں کوئی اچھی facial kit چاہیے تو یہ ایک کافی اچھا option ہے so link description box میں ہے اگر آپ لوگ buy کرنا چاہے تو ضرور buy کیجئے گا اور میں چاہیے گا ضرور subscribe کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہفارس سیارے سیارے